جیسا کہ بات چل رہی تھی پچھلے چند دنوں سے کہ کیونکہ انڈیا نے ہمارے اوپر اگریشن کیا لائن آف کنٹرول وائلیٹ کی اور پھر جس طریقے سے اس کے بعد کلیم کیا گیا کہ ایک الیجڈ ٹیررسٹ جو ہائیڈ اوٹ ہے اس کو ڈسٹرائی کیا اور تین سو پچاس دہشت گرد اس میں مارے گئے اس کے اوپر میں نے کلاب سے بات کی تھی پاکستان آرم فورسز اور پاکستان ائر فورس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا لیکن جواب کیسے دیا جاتا کیا اسی طریقے سے جس طریقے سے بھارت نے دیا یا وہ طریقہ جو کہ ایک ذمہ دار ملکہ ہوتا ہے جب رب کی ذات آپ کو کیپیبلیٹی اور کپیسٹی دیتی ہے تو اس میں شکر کا الیمنٹ آتا ہے وہ استعمال کرنے سے زیادہ آپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے ہوتی پاکستان آرم فورسز کے پاس کیپیبلیٹی بھی کپیسٹی بھی ویل بھی ریزول بھی عوام کا ساتھ بھی ہر قسم کی چیز موجود ہے لیکن چونکہ ہم ذمہ دار ریاست ہیں ہم امن چاہتے ہیں تو آج صبح جب پاکستان ایر فورس نے وہ ٹارگٹ لینے تھے تو سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کوئی ملٹری ٹارگٹ نہیں لیں گے دوسرا ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے ٹارگٹ کے انگیج کرنے کے ریزلٹ میں کسی انسانی زندگی کا نقصان نہ ہو نہ صرف انسانی زندگی کا بلکہ کوئی کولیٹر ڈیمیج بھی نہ ہو تو جب ہماری ایر فورس اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کی ہوئے تھے چھے ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کیے ان ٹارگٹ پہ ہمارے پائلٹس نے لاک کیا اور پھر اس کو لاک کرنے کے بعد تھوڑا فاصلے پہ ہم نے کھلی جگہ پہ وہ سٹرائکس کی مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس کیپیبیلٹی ویل ریزولف ہے لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں غیر ذمہ دار ثابت کرے تو سٹرائکس ہم نے لیں بھمبر گلی کے جی ٹاپ اور ان کے ناریان کے علاقے میں جو ان کے سپلائی ڈیپوس تھے ان تمام ٹارگٹس کو ہم نے ایکرویسی سے لاک کیا اور جب ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم ان پہ فائر کر سکیں ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ان سے سیفٹی ڈسٹنس رکھ کے اور پھر ہم نے وہ ٹارگٹ انگیج کیا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ ریجن کے پیس کی کاؤسٹ پہ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ریٹیلیشن ان ٹرو سینس نہیں تھی لیکن یہ بتانا کہ پاکستان کے پاس کیپیبلیٹی ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم ذمہ دار رہنا چاہتے ہیں ہم ایسکیلیشن نہیں کرنا چاہتے ہم جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے پرائیم نیسٹر صاحب نے بھی امن کا پیغام دیا عوام نے بھی امن کا پیغام دیا اور ہم کسی بھی صورت اس خطے کو جنگ کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتے ہیں اس کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب پاکستان ایر فورس نے یہ ٹارگٹ لے لیے تو اس کے بعد انڈین ایر فورس کے دو جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے پاکستان ایر فورس تیار تھی انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا آپس میں انگیجمنٹ ہوئی جس کے انتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈون ہوئے ان میں سے ایک کا ریکج ہماری سائٹ پہ گرا جبکہ دوسرے کا ریکج ان کی سائٹ پہ گرا اس کے علاوہ بھی انڈیا کے ایک جہاز کے گرنے کی اطلاع ہے جو تھوڑا اندر ہے لیکن وہ ہماری اس کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوئی دو پائلٹس زمین پہ جو ہماری فورسز موجود تھی انہوں نے ان کو اپنی ریسٹ میں لیا اور جیسے ان کے ساتھ ایک محضب ملک سلوک کرتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ لوک کیا ایک ان میں سے زخمی تھے ان کو ہم نے سی ای میچ منتقل کر دیا ہے انشاءاللہ ان کا پورا خیال رکھا جائے گا جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں یہاں میں آپ کو کچھ جو ان سے ڈاکومنٹس ملے ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ میں انڈین میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک ایف سکسٹین انہوں نے بھگ رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے اس تمام جو ایکشن تھا اس میں ایف سکسٹین استعمال نہیں کیا اور ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی جہاز گرہ ہو اب بات کرتے ہیں کہ یہاں سے آگے کیا راستہ ہے the state of پاکستان the government of پاکستان the armed forces of پاکستان and the people of پاکستان we have always conveyed a message of peace to india and the route to peace goes through dialogue both countries have the capability and capacity but war is actually the failure of policy which india needs to understand جنگ جیسے کہ prime minister صاحب نے کہا کہ شروع کرنا آسان ہے ختم کہاں ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا تو ہماری طرف سے آج بھی یہی ہے having displayed our capability will and resolve we still do not want to escalate we want to follow a path which leads to peace the people of both the countries and the region at large they have a right to live and live in peace اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو تعلیم صحت روزگار یہ دینے کی ضرورت ہے تو آئیے ملکے بیٹھیں باتچیت کریں جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی دنیا میں کوئی مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوا تو ہماری اس آفر کو حکومت پاکستان کی آفر کو انڈیا کو چاہیے کہ اس پہ تھنڈے دل سے گھور کریں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ایک ذمہ داری ہے جو حالات چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پاکستان جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام ہے they should also come forward and see how the environment between انڈیا and پاکستان are a threat to peace and development not only between the two countries but in the region and beyond میڈیا میں نے پہلے بھی کہا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں جس طرح ہم نے different response دیا اور ذمہ داری کے ساتھ دیا میڈیا کی بھی پاکستانی میڈیا نے peace journalism کیا ہے ہم نے آج جو action کیا وہ self defense میں کیا ہم اس پہ کسی قسم کی victory indicate نہیں کرنا چاہتے جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی کسی کی ہاتھ نہیں ہوتی انسانیت ہاتھ دی ہے تو میری پاکستانی میڈیا سے درخواست ہے کہ objective reporting کو جاری رکھیں امن کی طرف لے جانے والے راستے کے اوپر reporting کریں اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو تب اس وقت کی reporting different ہے آج کی reporting responsible ہے آج کی reporting جو ہے وزمداری کے ساتھ ہے اور امن کی طرف جانے کی بات ہے پاکستان ریاست کے طور پر اور پاکستان کی افواج ایک capable force کے طور پر سب اہلیت رکھنے کے باوجود our message is for peace thank you very much وزمداری کے قابلات موسیقی